ہلو دوستوں میرا نام ہے نوشاد اور میں لیوننگ گیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کا ہمارا ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو قطار میں ہے اور اپنا ملک انڈیا نیپال بگنہ دیش پاکستان یا اور کوئی ملک موبائل سے ہی آسانی سے پیسہ بھیجنا چاہتا ہے میں آپ کو سب کچھ اسٹیپ بے اسٹیپ بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے موبائل سے ہی آسانی سے پیسہ بھیج سکتے ہیں آپ کو منی ایکسچینج میں جا کے لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس ویڈیو میں اسٹیپ بے اسٹیپ سب کچھ بتایا ہوں اور ویڈیو کے بیچ بیچ میں کچھ ٹیپس بھی بتایا ہوں ہو سکتا ہے ویڈیو دس منٹ یا اس سے لمبا ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل می لرننگ ایٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے موبائل کے پلی سٹور میں اور وہاں سے لکھنا ہے اوریڈو منی اور یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو میں یہاں سے اپن کروں گا سب سے پہلے آپ کو اس میں ریجسٹر کرنا ہوگا ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ ہی کے کترائیڈی پہ ایک اوروڈو کا سیم ہونا چاہیے وڑا فون کا سیم کام نہیں کرے گا اس کے بعد آپ یہاں ریجسٹر پہ کلک کیجئے ریجسٹر پہ کلک کرتے ہی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر اور یہاں قطرائیڈی نمبر ڈالنا ہوگا اگر موبائل نمبر اور قطرائیڈی صحیح سے ڈالیں گے تو کچھ اس طرح سے کھولے گا یہاں پہ آپ کا موبائل نمبر یہاں قطرائیڈی یہاں آپ کا نام دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا باکس جو دیکھ رہا ہے اس پہ ٹک لگائیے اور ریجسٹر پہ کلک کیجئے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی موبائل میں ایک میسیج آئے گا جس میں چار نمبر کا ایک ٹیمپوری ایمپین ہوگا پھر سے آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں موبائل نمبر اور یہاں جو میسیج میں چار نمبر کا ایمپین آیا تھا وہ لکھیں گے اس کے بعد دوسرا سکرین سامنے کھلے گا یہاں پہ پھر سے وہی میسیج والا ایمپین لکھئے اور یہاں پہ کوئی چار نمبر کا نیا والا اپنے من سے رکھئے یاد رہے وہ چار نمبر ایک دو تین چار یا دو 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 یا تین 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا جیسے تین دو چار پانچ سات آٹھ پانچ چار کچھ اس طرح کا رکھ دیجئے اس کے بعد کنفرم پہ کلک کیجئے پھر آپ یہاں آ جائیں گے پھر آپ یہاں آ جائیں گے یہاں آپ کا موائل نمبر ہوگا اور یہاں جو چار نمبر کا ایمپین ڈالے تھے وہ لکھ دیجئے تو اب یہ ایسا کھولے گا سب سے پہلے اس میں پیسہ ڈالنا ہوتا ہے اس میں پیسہ چار طریقے سے ڈال سکتے ہیں پہلا اوروڈو کے مشین سے کیش ڈال سکتے ہیں دوسرا اپنا ایٹی ایم کارڈ سے اپنا ڈیویڈ ایٹی ایم کارڈ سے ڈال سکتے ہیں تیسرا اگر qnb میں آپ کا ایکاؤنٹ ہے تو qnb کا موائل بینکنگ سرویس سے آپ ڈائریکٹ پیسہ ڈال سکتے ہیں اور چو تھا اور چو تھا آپ کے کمپنی آپ کا سیلری ایکاؤنٹ بنا سکتا ہے اوروڈو میں تو میں یہاں بتانے والا ہوں ایٹی ایم سے اور اوروڈو مشین سے کیسے ڈال سکتے ہیں تو پہلے اوروڈو مشین سے کیسے ڈالیں گے وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے اوروڈو مشین پہ جائیے اور یہاں پہ کوئی بھی بٹن دوائیے اس کے بعد انگلیس چوز کیجئے اس کے بعد موائل منی پہ دوائیے اور یہاں پہ yes پہ دوائیے اس کے بعد deposit پہ دوائیے پھر یہاں اپنا قطر ID نمبر لکھئے اور proceed پہ دوائیے اور یہاں اپنا موائل نمبر لکھئے اور پھر proceed پہ دوائیے پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ 3500 ریال تک cash اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد پھر proceed پہ دوائیے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک باکس کھولے گا جس میں آپ پیسہ ڈالیے اس کے بعد آپ جتنا پیسہ ڈالیں گے اسی حساب سے calculation یہاں آ جائے گا confirm پہ دوائیے اس کے بعد اگر آپ کو receipt water چاہیے تو yes اگر نہیں چاہیے تو no پہ دوائیے رکھتے ہیں تو ابھی آپ کا پیسہ آپ کے اوروڈو منی میں جمع ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ATM کارڈ سے کیسے ڈالیں گے ATM کارڈ سے پیسہ ڈالنے کے لیے آپ کو simply یہاں پہ deposit پہ جانا ہے اس کے بعد یہاں سے local debit card select کرنا ہے پھر آپ کو کتنا amount ڈالنا ہے آپ کو وہ لکھنا ہے جیسے میں ایک سوریال ڈالتا ہوں اور پھر یہاں سے next پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ سے یہ آپ کا کارڈ نمبر پوچھے گا تو اور کارڈ کا expiry date بھی پوچھے گا یہاں پہ year اور یہاں پہ month تو میں یہاں سب سے پہلے اپنے کارڈ کا نمبر ڈال لیتا ہوں اور یہاں پہ کارڈ کا expiry year وہاں پہ جو year ہوتا ہے میں وہ ڈال لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ month ڈالنا ہے اور یہاں continue پہ click کرنا ہے یہاں continue پہ click کرنے کے بعد آپ کے بائنگ سے ایک چھے نمبر کا اوٹی پی جائے گا آپ کو وہ لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں confirm پہ click کرنا ہے یہاں confirm پہ click کرنے کے بعد آپ کو آپ کا ایٹی ایم کا چار نمبر کا پین پوچھے گا جو آپ پیسہ نکالتے وقت ایٹی ایم میں پین ڈالتے ہیں چار نمبر کا پین وہ ڈالیے وہ آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پہ click کرنے کے بعد وہ پیسہ آپ کے موائل بنی میں آ چکا ہوگا تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پیسہ بھیجنے کے لیے اس میں سب سے پہلے آپ کو beneficiary aid کرنا ہوتا ہے اور beneficiary آپ کا bank account یا یا پھر جس کے نام سے آپ لگا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے تو beneficiary aid کرنے کے لیے سب سے پہلے یا انٹرنشنل مونی ٹرانسپر پہ جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں منی گرام ملے گا الڈار ایکسٹینج ملے گا اور گلپ ایکسٹینج ملے گا الجمان ایکسٹینج ملے گا اگر کسی کے نام سے پیسہ لگانا ہے تو آپ کو منی گرام سے لگانا ہوگا اور اپنا bank account پہ لگانا ہے تو الڈار یا گلپ ایکسٹینج سے لگا سکتے ہیں تو وہ مجھ کو کسی کے نام پہ لگانا ہے تو میں یہاں منی گرام پہ جاؤں گا اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں ایڈ نیو ریسیپنٹ ڈیٹیلز ہے وہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ پہلے سے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں گا اگر آپ کو نیا ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ نیپال رہنے دیجئے اس کے بعد کلیکشن اپسن میں کیش کلیکشن لوکل اور یہاں پہ نیپلیز روپیس اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ اب جیسے ہم یہاں پہ اور یہاں پہ ایسا کھل کے آئے گا یہاں پہ فرسٹ نیم یہاں میڈل نیم یہاں پہ لاشٹ نیم اور یہاں پہ ریلیشنسیپ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا فیملی میمبر ہے اس کو میں فیملی ہی چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کا کوئی فرینڈ یا اور کوئی ہے تو آپ کو چیز کر سکتے ہیں میں اس کو فیملی رکھتا ہوں اور یہاں ایلیس نیم میں آپ اس کا فرسٹ نیم ہی لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے نیکسٹ کریں گے اس کے بعد موہل پہ ایک اوٹی پی آئے گا جو آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے تو یہ اٹومیٹک لے لیا ہے اور یہاں پہ کنفم کریں گے اس کے بعد یہ روشن میاں آپ کا بینیفیشری ایڈ ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم یہاں سے سینڈ منی کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ بول رہا ہے سینڈ ٹو اور یہاں پہ یہی دیکھ سکتے ہیں آپ روشن اس کے بعد یہ یہاں پہ بول رہا ہے تو ہم یہاں سے کنڈیشن ٹرمز جو ہے اس کا ٹرمزن کنڈیشن وہ ایکسپ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے ایماؤنٹ میں یہاں سے چھے سو چھے سی ریال بھیجنے والا ہوں اور آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کی ایجینٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پیسے کہاں کہاں اٹھا سکتے ہیں تو یہ پیسہ آئی ایمی سیٹی منی پر بھوگ یہ سب میں آپ اٹھا سکتے ہیں تو میں یہاں پھر سے ایماؤن ڈالوں گا چھے سو چھے سی ریال اور ماں کے آپ کو کچھ نہیں کرنا یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے موہل پہ ایک میسج جائے گا اور آپ یہاں پہ چیک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ روشن نیپال یہاں پہ جتنا پیسہ آپ بھیجن کی وہ دکھائے گا یہاں پہ ریٹ دکھائے گا تو اس طرح سے آپ کو دکھائے گا اور یہاں پہ آپ کو اوٹی پی ڈال دینا ہے اور یہاں پہ کنفرم پہ کلک کرنا ہے کنفرم پہ کلک کرتا ہی آپ کا پیسہ چلا گیا ہے تو اگر آپ پہلی بار بھیج رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک باکس دکھائے جائے گا جہاں پہ آپ کو ایمیل لکھنے کیلئے بولے گا تو میں الریڈی ایمیل اپڈیٹ کر چکا ہوں تو مجھ کو یہ ابھی نہیں بانگ رہا ہے اور آپ کے ایمیل پہ وہ جو ریسیپٹ ہوتا ہے وہ ریسیپٹ جائے گا تو میں یہاں سے گو ٹو ہوم کر لوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیسہ چلا گیا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بائنگ ایکاؤنٹ میں کیسے پیسہ لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں انٹریشنل مانی ٹرانسپر پہ جائیں گے یا نہیں تو آپ یہاں پہ ڈائریکٹ ایکسچینج میں جا کر بھی بھیج سکتے ہیں تو میں یہاں ایکسچینج سے ہی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایکسچینج پہ جاؤں گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی مانی کرے ہیں ہالڈار ایکسچینج ہے گلف ایکسچینج ہے تو اگر آپ دوسرا کوئی کنٹری ہے تو آپ یہاں سی اس کو دوسرا کوئی کنٹری خود کر سکتے ہیں تو میرا نیپال ہے تو میں نیپال رہے دیتا ہوں اور اس کے بعد جیسے کہ ہم کو بیونک اچانٹ پہ لگانا ہے کہ کوئی بھی بائنگ کے کاؤنٹ سیلٹ کرنا ہے اور یہاں پر کچھ کچھ نہیں دکھا رہا ہے تو اپنا کانٹری لینا ہے اس کے بعد یہاں بائنگ کے سیلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا کوئنا نام نسٹurgical نام نسٹ Little ہوں اور یہاں پہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کا موائل نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ نیشنللٹری میں وہ کون سن نیشنللٹری کا ہے نیپال ہے تو نیپال رانے دیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر ڈال دیجئے اور پھر وہی سیم اکاؤنٹ نمبر یہاں بھی ڈالیئے اور اس کے بعد ایلیس نم میں میں کچھ ایسا لکھ دیتا ہوں اس کے نام کے ساتھ میں ثانیما لگا دیتا ہوں اس کا اکاؤنٹ ہے اس کا فرسٹ نم کے ساتھ میں ثانیما لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ نکسٹ کر دیتا ہوں نکسٹ کرنے کے بعد آپ کے آپ کے موائل پہ ایک او ٹی پی جائے گا آپ کو وہ یہاں پہ ڈالنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نام ہے یہاں بینک اکاؤنٹ یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر آ گیا یہاں پہ موائل نمبر اور یہاں کون سا بائنگ کا ہے کون سا برانچ ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ او ٹی پی ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ او ٹی پی ڈال لیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینک اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا ہے اب اس کو پیسہ بھیجنے کے لیے پھر یہیں سے سینڈ منی کریں گے اور سینڈ منی کر کے یہاں سے سینڈ ٹو میں اس کا بائنگ اکاؤنٹ سیلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ پھر وہی سیم پروسیس آپ کو دور آنا ہے تو دوستو ہمارا پورا کام ہو گیا ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لنبا ہو گیا میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا اس لیے ویڈیو لنبا ہو گیا ہے تو آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو پیسہ بھیجنے میں کوئی دکت آ رہا ہے تو آپ کامی کومنٹ میں ضرور بتائیے میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا ٹیکنیکل سے جوڑے ہر ٹپس اور ٹرکس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوائیے جس سے ہمارے ویڈیو آپ پہلے دیکھ سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے علیدہ آپ کا سمئے صبح